بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسا کہ پروگرام بریک پہ جانے سے پہلے مولانا قبلہ عباس عبدی صاحب فرما رہے تھے کچھ انہی کی طرف دوبارہ واپس جاؤں گا کہ جہاں سے انہوں نے روکا تھا وہیں سے قبلہ دوبارہ یہ بات کو شروع کیا تھا بہرحال بات مختصر کر کے ہم پیش کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ قبریں عام لوگوں کے لیے بنا کر کے گمبت وغیرہ بنانا ویسے بھی شریعت مقدسہ میں منع کیا گیا ہے کہ آپ عام لوگوں کی قبروں کو گمبت کے ساتھ زینت وغیرہ دے کر کے نہ رکھیں کیونکہ ایک انسان اس دنیا سے جا چکا ہے تو اوپر اسے کسی زینت کی ضرورت نہیں ہے اس کے عامال کے درستگی کے لیے کوشش کرنا ہے تاکہ اسے زیادہ سواب ملے لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو معصوم ہیں جو اولیاء اللہ ہیں جو شہدان ہیں جو صدیقین ہیں کہ جن کی یاد سے اللہ کی یاد زندہ ہوتی ہے وہ مرتے بھی نہیں ہیں قرآن کی آیات کی روح سے وہ مردہ بھی نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے نہ تنہ مغبرہ بنانا جائز ہے بلکہ میں نے عرض کیا کہ اصحابِ قائف کی قبروں پر اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کے جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہم اس پر مسجد بنایں تاکہ ان کی یاد بھی تازہ رہے اور اللہ کی عبادت بھی وہاں ہوتی رہے چنانچہ سرکار دعالم کی قبر مبارک بھی مسجد کے اندر ہی ہے اور جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کی بھی بعض روایات کے اعتبار سے قبر کے وہ مسجد کے اندر ہی ہے اللہ کی عبادت بھی ہو اولیاء کا توسول بھی ہو ان کے ساتھ اب جو آل سعود نے ایک خطرناک مغالطہ کیا ہے اس مغالطے کا مختصر عام فہم ایک ہی جملے میں خلاصہ کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ مغالطہ ان کا یہ کہ تعظیم اور تقریم کو عبادت کا نام دے دیا گیا اور پرستش اس کو کہنے لگ گئے کہ جو صرف تعظیم اور احترام کی حد تک ہے کسی بھی قبر کی کوئی بھی پرستش نہیں کرتا کہ آپ مغبرہ پرستی یا قبر پرستی کا نام دے دیں کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی جاہل وہ جانتا ہے کہ صرف اللہ ہی لائق پرستش ہے صرف اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے نماز صرف اللہ کی ہوتی ہے عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے کوئی جاہل بھی ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جو قبروں کو محبود سمجھتا ہو لیکن وہ مغالطہ کرتے ہیں تعظیم جو کی جاتی ہے تقریم جو کی جاتی ہے بزرگوں کا احترام جو کیا جاتا ہے ان کے واسطے سے جو دعائیں کی جاتی ہیں اس کو انہوں نے پرستش کا نام دے دیا کہ یہ قبروں کی پرستش کرتے ہیں جبکہ پرستش بلکل اس کی نہیں کرتے ہیں اب جب تعظیم کی بات کریں تو جیسے کہ قبلہ نے بھی آیت کریم آیت کریمہ کو پڑھ کے سنائیں وَمَن يُعَضِّم شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِن تَقْوَ الْقُلُبُ کہ جو تقوی رکھتے ہیں دل کا تقوی وہ تعظیم کرتے ہیں اللہ کے شاعر کی شاعرِ خدا کیا ہیں اللہ نے اس جانور کو بھی شاعر اللہ میں سے گنایا کہ جو اللہ کی راہ میں زبا ہونے چلا ہے جانور کی کیا حیثیت ہے لیکن اس کی بھی تعظیم کی بات کی ہے صفا و مروہ کی تعظیم کی بات کی ہے وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں مقامِ ابراہیم کیا رکھا ہے مقامِ ابراہیم میں اس وقت جہاں پر صرف حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے عجیب بات ہے وہ قابلِ تعظیم ہے اور آج تک سارے کے سارے لوگ جاتے ہیں اسے چومتے ہیں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے حجرِ اسود کو جا کے لوگ چومتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں کوئی نہیں کہتا کہ مغورہ پرستی ہو رہی ہے یا یہ پتھر کی پرستیش ہو رہی ہے وہ صرف مغالطہ کرتے ہیں دشمنی اپنے بغض کو نکالنے کے لئے بغض کیا ہے رسول کا اور آل رسول کا ہے یہ کس کو حاصل ہے یہ ان مدینے سے نکالے گئے یہودیوں کو بغض ہے کہ جنہوں نے جب کوشش کی کہ ظاہری طور پر مقابلہ کریں ناکام ہوئے تو بغض کو اپنے دل میں رکھے کلمہ پڑھ لیا وہی قبیلہ ہے بنی قریضہ کہ جس سے یہ نجدیوں کا سلسلہ ملتا ہے آل سعود کا اگر کوئی شجرہ نکال کے دیکھے تو یہ وہی یہودی ہیں جن کو رسول اکرم مدینے سے باہر نکالا تھا شرارت کی وجہ سے ان کی لگاتار اسلام دشمنی کی وجہ سے اور دین میں تفرقہ ڈالنے کی وجہ سے وہی لوگ جب ان کو موقع ملا ہے اور ان کی اگر زیادہ نہیں نوے سال پہلے کی تاریخ دیکھیں صرف نوے سال میں سنچوری بھی کہتا نہیں ہوں سو سال بھی نہیں ہوئے نوے سال کی تاریخ ان کی پلٹ کر جا کے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ لوگ ان کا پیشہ صرف حاجیوں کو لوٹنا تھا اور کچھ نہیں تھا یہ لوٹے رہے تھے حاجیوں کو لوٹے تھے استعمار نے برطانیہ کی جس ملک میں ہم یہاں رہتے ہیں ان کی تاریخ خود یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوٹے رہوں کو ایک جہد دی ایک اورگنائیس طریقے سے ان کو کہا کہ تم قبضہ کر سکتے ہو اسمانیوں کی حکومت پر تم قبضہ کر سکتے ہو اور یہ سارے اسلامی جو مقدسات ہیں ان پر تمہارا اپنا قبضہ ہو سکتا ہے اس کے لئے انہوں نے ایک مفتی بھی تیار کیا جس کا نام محمد بن عبدالوہاب ہے اور اس کے پروس سے پہلے ابن تیمیہ کا وہ شاگر جو تھا یہ سب مل کر کے انہوں نے اسلام دشمنی اس طرح سے کی آج بھی وہی کر رہے ہیں اسلام دشمنی اس سے زیادہ کیا ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں بسنے والی اس محبت کو وہ مجروع کر رہے ہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہے بہرحال خلاصہ کرتے ہیں کہ آٹھ شوال تیرہ سو پیٹالیس ہجری میں جو واقعہ ہوا اکیس اپریل ونیس سو پچیس عیسوی میں جو واقعہ ہوا یہ ایک دردناک واقعہ ہے اور ہر مسلمان جس کے دل میں محبت ہے عشق ہے رسول اور آل رسول کی وہ سرابہ احتجاج کریں بہت مہر پانی قبلہ اور میرا یہ مقبر بنانا کیا اسلامی عامل ہے اس سوال کا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جنت البقی کو گرائے جانے کے ڈیفنس میں جو کہا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ اسلام میں مقبر بنانا جائز نہیں ہے اور جنہوں نے مقبرہ بنایا تھا وہ کوئی کافر نہیں تھے وہ یہودی نہیں تھے عیسائی نہیں تھے وہ اللہ والے تھے محبت میں انہوں نے بنایا تھا وہ مسلمان تھے وہ زمانے کے مفتی سے تھے وہ زمانے کے شریعت بھی تھی تو کوئی نئی شریعت اب محمد بن عبداللہ کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے اب محمد بن عبدالوہا پر کوئی نئی شریعت نہیں آئی ہے کہ اس کو پتا چلا کہ کونسی چیز حرام ہے کونسی چیز حرام نہیں ہے اور اس سے پہلے کہ علماء کو بزرگوں کو اور عائمہ کو کچھ نہیں معلوم تھا یہ خود جو ہے ان کے بغض کا ایک اور ثبوت ہے بہت مہربانی قبلہ بہت شکریہ بڑا حسن جواب دیا آپ نے ابھی میں بڑھوں گا سید سجاد بخاری صاحب کی طرف اور ان سے یہی کہوں گا کہ کیا آپ بھی اس عامل کو کنڈم کرنے میں شامل ہیں اور اگر شامل ہیں تو کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے مہربانی صاحب آپ کی خدمت میں کلوڑ ڈاکٹر گلام صاحب کی خدمت میں میں مادرت چاہوں گا کال آگئی ہے اچھی بات ہے جی حالو اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے میں محمد جمیل خان وہ نکاسہ سے جی فرمائیے تو یہ تو رام لائیو ہے بس یہ مقربوں میں آپ سے تھوڑی سی کنٹیوشن کرنے کی میں نے جی جی فرمائیے بس وہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ میں چونکہ خود اہل سنت وال جماعت ہوں جی لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جماعت کا مسئلہ یہ ہماری تاریخ لوگوں نے ختم کیا ہے جی اور یہ ساتھ پلان کے تحت ہو رہا ہے یہ جب سے وہ سلطن عثمانیہ نے چھوڑا ہے اس کو مدینے کو مکہ شریف کو جی تو یہ لوگوں نے آسطا ہماری تاریخ کو ختم کرنے کی پوزش کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو مساجد کی مساجد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتا مکہ اور دوسری لوگوں نے ختم کیا ہے جی تو میرا خیال ہے میں اس میں ہمیں تمام مسلمانوں کو چاہے آپ کسی دیفقہ کیوں ہمیں کٹھے ہو کر اس چیز کے اس چیز کے بارے میں کچھ سوچنا جائے ورنہا آسطا سب دیکھیں وہ سب جسے کو ختم کر رہے ہیں بے شاب ہے جو لوگ جاتے ہیں اور آپ بہت بار آپ جائیں نہ سوچنا کوئی چیز وہاں سے غائب ہوتی ہے جی تو اس سے دعا پر کیا رہ جانا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ جا کے جنوب بقی کی حالت دیکھیں فاتحہ برزور علیہ السلام کرمکہ روزہ بھاق دیکھیں جس طرح وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹی ہیں انہوں نے کہا میں فاتحہ سے ہوں اور فاتحہ مجھ سے ہے آپ جائیں وہاں پر پلاسٹر کے بیٹ پڑے ہوتے ہیں اور دیکھ دیر خون کی حاصل ہوتا ہے کہ وہ حصی ہیں جن کے لیے اس کائنات وہ تخلیق کیا گیا اور دیکھیں اس طرح عزت اور عبرو پسات کیا جاتا ہے تو ہمیں تب علماء فکر کے جو لوگ ہیں اہل ایمان جو اپنے وہ مسلمان کہتے ہیں تو میرا خیال ہے انہیں بیٹھ کے اس مسئلے پر سیدھ سی سوچنا چاہیے بے شک اور یہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے جزاک اللہ خیال بہت بہربانی جی بہت شکریہ آپ نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور حقیقت پر ساندار نہ بات کی جی بخاری صاحب جی تو میں اپنی بات کا آغاز کر رہا تھا اس سے کہ آپ کی خدمت میں ڈاٹس اپ کی خدمت میں اور قبلہ عباس صاحبی صاحب کی خدمت میں اور تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں عدیہ تبریق سلام پیش کرتا ہوں اور آج کا جو دن ہے جنت الوکی کے حوالے سے جو حدیت کے پلیٹ فارم سے اس کے کنڈیمنٹ کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو بازمیر آدمی ہے وہ یقینا اگر برملا نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے اگر مسجد میں نہیں پلیٹ فارم پر نہیں کسی میں تو کم از کم اپنا ضمیر اس کا ضرور اس کو ملامت کرتا ہوگا کہ جو اتنی پاک اور متبرک ہستیاں جن کی تازیم اور احترام جو ہے وہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کر کے لوگوں کو دکھاتے رہے ابھی ان کی کبر کی مٹی کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا تو کیا ہوا وہ کون سے مسلمان تھے یا کیا اسلام تھا کہ ان کی اولاد پہ جو ہے اتنا ظلم و ستم جو ہے وڑایا گیا اور دوست اب آپ جو تھے اصحاب تھے وہ وہاں پہ دفن ہو سکتے ہیں ان کے قریب و جوار میں لیکن ان کی اولاد یہ لمحہ فکری ہے تمام مسلمانوں کو اس پہ سوچنا ہوگا اور اب تو ما شاء اللہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ پھر کالر آگئے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی یہ میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں ہے جی جی فرمائیے جو منام منظور ہے کل جو آپ شبان کی تاریخ ہے یا سپنا تاریخ ہے یہوں کی لیے تمام امت کی لیے جی جی بے شک بے شک آپ بولیے جی تو یہ تمام جو آپ جی جو لوگ دنیا میں آج کل جو آج کا ہوئی بات مجھے بنا ہے کہ یہ مردل بہتر کے مسئلے کو شیعہ اٹھانے پر دنیا نہ جائے پاکستان لوگ کوئی دنیا کیا رہی ہے اندوستان لوگوں میں اور دوسرے لوگ نے اٹھا رہے اور دوسرے ویڈیا والے افتر اقباروں میں شیعہ سننی شیعہ سننی جو کے دار رہی یہ لوگ کیا صاحب کرنا جا رہے ہیں مولانا صلی اللہ محمد جی قبلہ انچہالا جواب دیتے ہیں آپ کو تو بات اپنی کو مقصر کرتے ہوئے صرف اتنا ارز کروں گا کہ اس موضوع پہ بات کرنا یقینا علماء اکرام کا حق ہے اور وہی بہتر صرف جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا تھا تو اس سے کیا بڑی بات ہو سکتی ہے کہ ان کے کردار اور عمل میں اتنا تضاد عمل جو اس وقت مسلمانوں کے سامنے آ رہے اور اب تو ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے فاس میڈیا ہے بچے کم کیا وہ لگاتے ہیں کہ جو قبروں پہ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لفظ شرک شرک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کی قبر پہ جانا شرک نہیں ہے اس کے اپنے خاندان کے اور عام سعودی جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں حتیٰ کہ امام قابعہ پاکستان آتا ہے اور اپنی دوستی کی آڑ میں پاکستان کے مختلف علماء اکرام جو ان کے یعنی قریب ہیں کسی کے والد کی قبر پہ جا رہے ہیں کسی کے دادا کی قبر پہ جا رہے ہیں تو یہاں شرک نہیں ہے تو اگر رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قبر پہ اور ان کی اولاد کے اگر روضہ مقدس پہ جا جائے تو وہاں ان کو شرک اور شرک جو ہیں وہ فتوے یاد آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مقافت عمل ہے جو کہ شروع ہو چکے ہے ان کا وقت جتنا تھا یہ گزار چکے اب اب لوگوں کی طرف بہت یعنی اویرنس آ رہی ہے ان کے جو ذاتی طور بھی خوشی محسوس کرتا ہوں اس بات کی اور میرے سمیت ہر بازمیر بندہ جو ہے اس بات کی خوشی محسوس کرتا ہے کہ اہل سنت برادران جو ہے وہ کم از کم اس بات کو ضرور سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایک لوگوں کو خواہ صرف اور صرف ان کا دھوکہ ہے کبھی یعنی کعوے کو خطرہ ہے کبھی مدینہ کو خورہ ہے خطرہ مدینہ کو یا کعوہ کو نہیں ہے یہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو اور ہر بادشعور بندہ سمجھتا ہے خطرہ ان کی بادشاہت کو ہے یہ دنیا کے سامنے صرف اور صرف ایک ان کی جو ہے وہ ایک دو پہلو چہرہ ہے ان کا جس کی ہمیں آج سا ایسا سمجھا رہے ہیں بہت مہربانی شاہ صاحب بہت شکریہ چونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گئے ابھی میں ایک اور ٹاپک کی طرف آوں گا اس کو تو ان حدام کو تو جتنا کنڈم کیا جائے کم ہے اور انشاءاللہ تمام لائیو کوریج بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ پروٹسٹ کی ہدایے ٹی وی پر کل جو جہاں کل انشاءاللہ اس کی لائیو کوریج بھی جو ہے وہ لندن سے ہدایے ٹی وی پہ آپ کو دکھا دی جائے گی یہ آج ایک آپ نے وہ ٹی وی پہ چلایا تھا کچھ دیکھنا نہ بھولیے گا کیا تھا وہ کبلا یہ کیا بات تھی جو اتنا آپ وہ چلا رہے تھے ٹی وی پہ اور یہ اور وہ دیکھیں وہ بات کچھ نہیں ہے سپیشل ارناؤنسمنٹ کیا تھا اور مدین کے لیے مظاہر ہے کہ ہدایے ٹی وی ایک قومی پلیٹ فارم ہے ہدایے ٹی وی ایک ایسٹ ہے پوری ملت کا ہے اور ہم اس کی جس قدر ہو سکتا ہے اس کی بہتر انداز کے ساتھ اس کی بہتری کے لیے اس کی بہبود کے لیے اس کی ترقی اور تحالی کے لیے مختلف سکیمیں بھی تیار کرتے رہتے ہیں اور پلاننگ بھی اس کی کرتے رہتے ہیں دو تین دن سے ہماری جو میٹنگز ہو رہی تھی مسلسل اس میں بھی ہماری یہ بھی کوشش یہ دیکھیں ہدایے ٹی وی نے ہمیشہ بہتر یک جہتی پیار اس کی فضاؤں کو جہاں جہاں سے اس کو موقع ملا یہی ہدایے ٹی وی ہے جس میں ہم نے ایک ٹی وی کا اعلان کیا کہ آجاؤ سب کو ایک ہی شلٹر میں ایک ہی سائے میں ہم ایک کو ماننے والے ہیں اور معصومین کو جو ماننے والے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ تو سلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ہمیشہ امن اور سلامتی کا جہنوہ استعمال کیا گیا ہے اور مومنین کی آئیوں لذہی نے امن اگر تم ایمان والے ہو تو پھر آ جاؤ اس منزل منزل تسلیم پہ کوشش یہی رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں دوسرے جو ایک سلسلہ بنا پھر ہم لوگ خود گئے اور سب کو یہی ظاہر ہے کہ فریضہ بھی بنتا ہے یہ مادر چینل ہے یہ چینل وہ ہے کہ جو بنیاد بنا ہے اسے جتنے بھی باقی چینل آپ کھل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب اسی کے تصدق میں ہیں نہیں وہ نہیں کہتا ہیں لیکن سب اس کی اس جرت مندانہ جو قدم تھا اس قدم کی وجہ سے جو ہے نا وہ سارے اگر بڑھے ہیں اسی کے پر چاہیے ہیں اور ابھی بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی نئے انشاءاللہ لزیز ایک پورا بہت بڑا ایک سیٹ اپ جو ایک نیوز کے بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کو بھی ہم ایک ہی تاکہ جو دین کی جتنی ضرورتیں ہوں وہ یہاں سے آپ کی پوری ہوتی رہیں اور عالمی ایویرنس جو انٹرنیشنل ایویرنس ہیں اس کی ضروریات جو ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہا ہوں ایک ہی شیلٹر میں یہ دونوں کام انشاءاللہ یہ ہونے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں ایک بہت بڑے یعنی اس کو دونوں اعتبار کے ساتھ کہ ایک اخوار کا جو ہیں کارخانہ ہے تو ایک دین اور سعادت کا جو ہے کارخانہ ہے دونوں کو ہم اس انداز کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے اور وہاں کا بھی جو سلسلہ ہوگا اس کا منیجمنٹ کا وہ یہاں پہ پوری کی پوری وہ یہاں پہ ہوگی یہاں کی جو منیجمنٹ ہے وہ ساری کی ساری وہاں پہ ہوگی اور ایک قسم کا ایک جو گران کسم کا الائنس ہے وہ بھی بنے لیکن ہم اس کو ابھی تک فول طریقے سے بھی ہم نہیں کرنے چاہتے کہ کب لز وہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اس بڑی جو نیوز ہے اس جو بڑی خبر ہے اس کو ہم ریویل کر دیں گے جب ہماری ساتھمی سار کے رہے ہوگی یہ تو کبلہ بھائی پرانی عادت ہے مولانا عدیل صاحب کی کہ سوائے دین کی بات کے باقی بالت کو گول کر جاتے ہیں انہوں نے وہ بھی کچھ نہ ڈیکلیئر کیا ہے نہ کسی کا کچھ بتایا ہے آپ کیا فرماتے ہیں جی ماشاءاللہ بہترین گفتگو ہو چکی ہے اہل خیرت کے لیے ہم مختصر اور کر کے واضح کر دیتے ہیں ہم عوامی ہیں اور چانل بھی قومی ہے اور اس قومی چانل کی ہر اچھی بات یا مشکل کی بات ہم عوام سے ہی شیئر کرتے ہیں یہ اس کا خاصہ بھی ہے پریشانی ہوئی تو بھی ہم نے آکے بیان کر دیا کہ بھئی لوگو آپ کا چانل ہے امام زمانہ کی اس مشن میں آپ لوگ حصہ لو کیونکہ یہ مشکل میں پڑا ہوا ہے اگر کوئی خوش خبری ہوتی ہے کچھ اچھا اس میں پروگرس ہوتا ہے اس کو بھی ہم لاکے عوام سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا اپنا چانل ہے ان کا حق بھی پہنچتا ہے کہ ان کو پتا چلے ہم نے اس سے پہلے ہمارے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی ایک میٹنگ میں مزید آگے اس کو ترقی و تعالی کی راہ پر کیسے لے کے جانا ہے اس پر بھرپور بیٹنگ کی دو دن پہلے اور اس میں یہ تیہ کیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اور کوئی جو باعثر شخص ہو کالر کو شامل کریں جی اسلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کی خدمت میں اسلام علیکم علیکم علماء اکرام کی خدمت میں بھی سلام علیکم علیکم ورحمت اللہ انشاءاللہ اور پروردیگار عالم آپ سب کی توفیقات میں برکتے ابھی ہم لوگ کچھ کام انجام دے کے تو پہنچیں تو آپ لوگ یہی پروگرام لے کر بیٹھے ہیں میں سپیسلی انشاءاللہ بتوفیق محمد والے محمد بہت زیادہ دل کی گہرہی سے شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کی آپ کے جو ہمارے ہدایت کے دیریکٹرز ہیں پاؤنڈرز ہیں چیئرمن ہیں اور اولوہ اکرام کی کہ انہوں نے جناب افاتم سلام علیکم کی محبت میں آل رسول کی محبت میں جو بہت بڑی انعائد کی ہے کہ یہ لوگ لائف کمرج کے لیے جو ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں میں ہر ہر سننے والا جو اس آواز کو سن رہا ہے ہر اس تک یہ آواز پہنچانا چاہتی ہوں کہ پلیز بے نام حضرت فاتحان تو ظہر اسلام علیکہ اگر ایک پرسنٹ بھی دل میں عشق رکھتے ہیں ان کا تو آپ اپنی آمدنی میں سے تھوڑا تھوڑا پرسنٹ بھی کے نام کا نکال کر ہدایت ٹی وی کو ضرور سپورٹ کریں جو بھی جو بھی مالی سٹریس ہے فائننسل سٹریس ہے اللہ باک ہمیں بھی توفیق دے اور انشاءاللہ ہم کریں گے بھی اور باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہوں کہ آپ نے جو بہت بڑی سر پرستی فرمائی ہے اور بہت بڑی جو ہے سپورٹ کی ہے ہمارے ساتھ میں سمجھتی ہوں پروردگار عالم دنیا و آخرت میں انشاءاللہ امام زمان کے دستے غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کو نصر تتا فرمائے مالی انداد کی آپ سے مدد ہو اور آپ لوگوں کو صحت و سلامتی اور تندرستی اور توفیقات میں بہت زیادہ برکت سوئی تمہارا سے جتنے بھی لبے کی آدارہ کے لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے ایک ایک قدم چل کر آنے والے مہنپان محمد و آلی محمد مہنپان ہدایت ہیں سب کی طرف سے خصوصاً لبے کی آدارہ یہاں پہ ہم اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ کل یہ جو پروٹیسٹ ہو رہی ہے لندن میں اس میں شمولیت ضرور اختار کیجئے گا اور وہاں پہ اپنی سٹینٹ شو کریں سعودی امبیسی کے سامنے تاکہ انہیں ریالائز ہو کہ لوگ جنت البقی کو جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں آپ سب سے درخواست ہے کہ کل اس جو پروٹیسٹ ہو رہی ہے اس میں ضرور شرکت اختار کریں یہ قومی معاملات چاہتے ہیں اور اس میں سب مل کر کے میں نے کہا سب مل کر کے اس قومی کام میں حصہ لیں گے میں یہ کہہ رہی ہوں میں یہ اعتقر رہی تھی کہ یہ قومی معاملات چاہتے ہیں اس میں علماء کی اسی طرح دلیرانہ سر پر اکتی یہ قوم کے حوصلے بڑھانے کے لیے بہت جزاکہ 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 السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا آپ بتانے جا رہے ہیں میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہدایت ٹی وی شروع سے ترقی کی راہ پر چلتے ہوئے گزشتہ دو دن پہلے میٹنگ ہوئی اس میں ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ چار اور پانچوں بھی ڈیریکٹر آئے کہ جو ہدایت ٹی وی کی ترقی کے لیے مفید ثابت ہو اب اس پانچویں کی تلاش میں بھی تھے اور پانچویں کے افادیت اور نقصان سب چیزوں کو پرکھا گیا اور آج کی میٹنگ میں اس پانچویں کو ہم نے کھوج کر کے نکال لیا ہے اور کسی ایک ایسے مادن سے نکالا ہے کہ جہاں سے امید ہے کہ ہدایت ٹی وی کی بھرپور ترقی سامنے آئے گی اور یہ جو پانچویں ہے ہم اس کو سیغے راز میں رکھتے ہیں جب تک کہ ہماری آنیورسری نہیں آ جاتی اور آنیورسری میں انشاءاللہ پانچویں ڈیریکٹر بھی بھرپور انداز میں لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور خالی بتانے کی بات نہیں ہوگی بلکہ پریکٹیکلی دنیا والے دیکھیں گے کہ روز اول سے ہم جس بات کا تہیہ کر کے چلے تھے کہ یہ کسی کا ذاتی چانہ نہیں کسی کی ذاتی اس قومی سرمائے کو قوم کے لوگ ہی آ کر سنبھالیں گے چنانچہ سنبھال رہے ہیں اور آگے لے کے جائیں گے یہ کسی کا نہ بزنس ہے نہ کسی کا اپنا ذاتی اس میں انٹریسٹ ہے اس میں ایک قومی ایک جہتی کے ساتھ قومی افادیت کو قومی فائدوں کو دیکھا گیا ہے الحمدللہ یہ چاروں ڈیریکٹر اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں پانچویں ڈیریکٹر کے انونسمنٹ بھی بہت جلد کریں گے لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار تاکہ بھرپور انداز میں اس کی انٹری ہو آیا ہے قبلہ آپ نے تو کسی ڈرامے کے ایک سسپنس سین کی طرح اس کو انونسمنٹ کو وہی پہ روک لیا بہرحال بہت جلد یہ اطلاع آپ تک پہنچے گی کہ یہ پانچویں کون ہے اور تب تک دیکھتے رہیے گا ہدایہ ٹی وی ایک کالر ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی فرمائیے جی میری طرف سے آپ کو رملانہ صاحبان کی شدمتیں بہت بہت سلام والیکم سلام ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تینکیو میں پچاس پونڈ یہ جو آپ کوریز کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ آلو علی اس میں میں ڈالنا چاہت انشاءاللہ مولا پجتن پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں گل بہت خوش ہو گیا یہ اناؤسمنٹ سن کے بہرحال گل کو کچھ نہیں ملنے والا اس میں سے بہت مہربانی بہت شکریہ اللہ بہت خوش رکھیں انشاءاللہ سیادی اور سلام دیکھیں ایسے یہ تاک بھی رہتی ہیں کہ کب ہم نیکی کا موقع دیکھیں اور وہاں حصہ ڈالیں تو جیسا کہ ہم نے کہا ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے اور یہ پانچویں کا نام جاننے کے لیے دیکھتے رہیے گا ہدایت ٹی وی